اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہے خریت ہے ٹھیک ٹھاک میں ابھی ابھی ہائی کورٹ سے فارغ ہو کے آیا ہوں آج دو کیس لگے ہوئے تھے میرے جسٹس شہرام صاحب کے پاس اور جسٹس ندیم صاحب کے پاس وہ میں نے کیس کی ہے فارغ ہو ہوں تو ابھی ابھی میں نے خبریں سنی ہے تو جناب ادھر اطلاعات آ رہی ہے کہ روس میں اور یوکرین میں باقیدہ جنگ لگ گئی ہے باقیدہ اور ساڑھا لادلہ ہوتھے گیا ہویا ہے روس دے میں جے سب اس کو منع کر رہے تھے کہ نہ جائیں ادھر بہت خطرہ ہے اور آپ یہ دورہ پھر کسی وقت کر لینا لیکن وہ اس کو پتا ہے کہ میرے یہ آخری دورے ہیں تو اس نے کہا جی میں کیوں اس کو چھوڑوں تو وہ فواد چودری ان کو ساتھ لے گیا ہے اب آج روس کے دو تیارے مار گرائے ہیں یوکرین نے ایک ہیلی کیپٹر مار گرائے ہے روس والے کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے مار گرائے ہیں تو حالات بڑے خطرناک ہیں اللہ رحم کرے ساڑھا لادلہ بھی اتھے یہ ان دیکھو واپس کس طرح آندہ ہے یا پھر بائی کروڑ عوام دیکھ کوئی دعوہ لگ دیئے ہیں یا کی ہوندہ ہے اللہ رحم کرے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ رحم کرے ٹھیک ہے بائیس کروڑ عوام اگر عمران خان کے حق میں ہے تو عمران خان آ جائے گا اگر بائیس کروڑ عوام عمران خان کے خلاف ہے تو پھر وہ نہیں آئے گا ظاہر ہے تو حالات یہ ہیں کہ اب باقیدہ جنگ لگی پہلے تو لفظی جنگ تھی نا اب باقیدہ جنگ لگ گئی ہے تو ان حالات میں ان حالات میں وہاں پہ جانا اس کو سب منع کا رہے تھے کہ جناب نیازی صاحب نہ جاؤ اتھے جنگی حالات نے اور امریکہ نے بھی منع کی ہے سب نے ان کو منع کی ہے یورپی ملکوں نے بھی منع کی ہے کیا پہلے ہوا تھے تو ٹھیک ہے لیکن یہ اس وقت مناسب ٹائم نہیں ہے اور پرسوں کی آپ کو پتہ ہے جب سے روس نے یہ اعلان کی ہے کہ یوکرین کے دو صوبے ہیں ان کو انڈیپنڈنٹ ملک قرار دے دی ہے نا یوکرین والوں نے جہاں روسی زبان بولی جاتی ہے تو امریکہ نے بھی روس کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں اور یورپ نے بھی لگا دی ہیں برطانیہ نے بھی لگا دی ہیں نیٹو اور یہ سب لوگ جو ہے وہ روس کے خلاف ہو گئے ہیں تو نیازی صاحب کو سارے اپنے قریبی دوستوں نے بھی مشورہ دیا تھا کہ سار جی اس موقع پہ ہمارا دورہ نہیں بنتا نہ جائے لیکن امران زدی ہے کہتا جی میں نے دورہ کرنے شاید اس کو پتہ لگ گیا کہ میرا یہ آخری دورہ ہے تو کہتا ہے جی میں دورہ کرنا ہی کرنا ہے میں نے تو وہ جناب دورہ پہ چلا گیا ہے ادھر بھی اس نے یہ سوچا کہ یار پاکستان بھی میرے یہی حالات ہیں پہلے بھی اس کو جب چینہ گیا تھا نا تو وہاں اسسٹنٹ کمیشنر نے اس کا استقبال کیا تو وہاں پہ ہی مری وزیر ایک دو وزیروں نے کہا کہ سارجی ساریہ تھے بیستی نہیں ہو گئی تو ساتھ ہی دوسرے وزیرہ نے کہا کہ پاکستان اچھ کےڑی ساریہ ذاتے تو یہی حال ہوا ہے روس میں بھی جو اس کا استقبال کیا گیا امران کا وہ ڈپٹی خارجہ کوئی ہیں انہوں نے کیا ہے وزیر خارجہ بھی نہیں آیا وہ پورٹین نے تو آنے ہی نہیں تھا وزیر خارجہ ہی نہیں آیا اندر کھاتے اس کو سارے منع کر رہے تھے کہ سارجی نہ جاؤ اب اللہ رحم کرے جو جہاز بھی وہاں سے اڑ رہے ہیں روس سے اس کو نیچے سے وہ نشانہ لگا رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ یکرین والے اور ساری روح بقیدہ جنگ لا گئی ہے نا اب روح سے کے اندر نہ کوئی تیارہ جا سکے گا نہ آ سکے گا اللہ رحم کرے آہ وہ نیازی صاحب ادھر ہمارے پھنس گئے ہیں تو اب ہم کیا کریں اس کو منع تو سب نے کیا تھا کہ سارجی نہ جاؤ تو سی نہ جاؤ انہیں کہ نہیں جی نہیں میں جانے ہی جانے ہے اب وہ چلا گیا ہے ادھر حالات یہ ہیں کہ جناب عاصف علی زرداری صاحب کو آہ سوم دی گئی ہے ڈیوٹی کہ آپ نے ادم ادمات کے حوالے سے سارے انتظامات کرنے ہیں اور کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں تو ان کو ویسے چاہیے کہ یہ جلدی کریں کمیٹیوں کے چکروں میں نہ پڑیں کمیٹیاں بان جاتی ہیں تو وہ انڈوں پہ بیٹھ جاتی ہیں اور وہ پھر جو ہے نہ وہ مسئلہ حال نہیں ہوتے لہٰذا ان کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کے اوپر عمل کریں عمل کریں ٹھیک ہے نا جی اب کاف لیگ والے بھی ابھی کلیر نہیں ہے ابھی کوئی کلیر بیان جب تک ان کے موں سے نہیں نکلے گا ہمیں یقین نہیں ہے کسی چیز کا بھی یقین نہیں ہے اب جب یہ جتنے یہ جتنے اب یہ پیک تھا کل جو ملاقاتیں ہوئی ہیں نا وہ فل پیک تھا پیک ادم ادمات کے حوالے سے ان کو چاہیے کہ کٹھا ادمات پیش کریں پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی یہ کسٹوں میں نہ کریں ٹھیک ہے نا جی کہ کسٹوں میں ان کو نہیں کرنا چاہیے تو یہی ہماری سلام مشورہ ہے اور اب ہمیں یہ فکر پڑ گئی ہے کہ جناب روس میں جو بقیادہ جنگ لگ گئی ہے تو اس میں ہمارے لادلے کے ساتھ کیا ہوگا سارے لوگ ادھر پریشان ہیں اور پورا وفادہ در گیا ہوئے ہیں شاہ محمود قریشی گیا ہوئے ہیں فواد جودری گیا ہوئے ہیں شباز گل گیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ لوگ دیکھیں دعائیں کرتے ہیں بت دعائیں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو یہ حالات ہیں تو جنگ بقیادہ لگ گئی ہے روس اور یوکرین کے درمیان اور وہاں پہ کوئی جہاز بھی اب نہیں اڑ رہا دیکھیں نیازی صاحب کیسے واپس آتے ہیں یہ اگلے جو ہے نا دس بارہ گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا تو باقی جو ہے ادم اعتماد کی تحریک اس کو اب تھنڈا نہیں پڑنا چاہیے لوگوں کی بڑی امیدیں لگ گئی ہیں اور فوری طور پر وہ پیش کر دینی چاہیے ٹھیک ہے کیا خیال ہے جی آپ کو یہ دو آفتوں کا ڈیلے کرنا چاہیے آپ سے پوچھ رہا ہوں قانونی ٹی وی والوں سے ٹھیک ہے نا تو یہ فوری طور پر ہو جانا چاہیے ہو کے سر اللہ حافظ